سبق نمبر پانچ نماز لیکچر نمبر سات بچوں آپ اپنی سلامیات کی کتاب کھولیں پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس سبق کی ریڈنگ اور انڈسٹینڈنگ مکمل کی تھی اب ہم اس سبق کے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں اس سبق کی پہلی مشک ہے خالی جگہ پرک کریں نمبر ایک انسان کی زندگی میں حسن و جمال ڈیش ہی سے آتا ہے انسان کی زندگی میں حسن و جمال پابندیوں ہی سے آتا ہے اس بلینک میں آئے گا پابندیوں نمبر دو اگر ڈیش ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اگر دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس بلینک میں آئے گا دل نمبر تین معاشرے میں امن اور سلامتی ڈیش سے آ سکتی ہے معاشرے میں امن اور سلامتی اللہ کی یاد سے آ سکتی ہے تو اس بلینک میں آئے گا اللہ کی یاد نمبر چار نماز کی ڈیش شرائط ہیں ان کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی تو اس بلینک میں آئے گا سات نمبر پانچ نماز دین کا ڈیش ہے نماز دین کا ستون ہے تو اس بلینک میں آئے گا ستون اب ہم سوالات و جوابات کی طرف آتے ہیں اس سبق کے پانچ سوالات ہیں جس میں سے سوال نمبر دو اور سوال نمبر پانچ کے جواب کے نشانات اس کتاب میں لگائیں گے اور سوال نمبر ایک، تین اور چار کا کام اسلامیت کے ریجسٹر میں کریں گے سوال نمبر دو ہر حال میں اپنے مالک اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کی کیا فائدے ہیں اس کا جواب صفحہ نمبر سترہ پر دیکھئے تیسرا پیراغراف کی پہلی لائن اگر ہم کو کٹ کر کے اس کی جگہ لکھیں ہر حال میں اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اس کے احکام بھی یاد رہیں گے اور اس طرح ہماری زندگی کے تمام کام اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے سوال نمبر پانچ نماز کے فرائض لکھئے اس کا جواب صفحہ نمبر اٹھارہ پر دیکھئے آخری ہیڈنگ ہے نماز کے فرائض نماز میں ساتھ فرائض ہیں اگر ان میں سے ایک فرس بھی چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی وہ ساتھ کام یہ ہیں نمبر ایک تکبیر تحریمہ نمبر دو قیام نمبر تین پیرت نمبر چار رکو کرنا نمبر پانچ سجدے نمبر چھے قادہ اخیرہ نمبر سات سلام پھیڑنا یہ سوال نمبر پانچ کا جواب ہے اب آپ اسلامیات کا ریجسٹر کھولیں سب سے پہلے آپ فہرس میں نمبر شمار تاریخ اور عنوان لکھیں پھر اس کے بعد سب کی خاکہ بنائیں گے یعنی سبق نمبر سبق کا نام دن اور تاریخ تحریر کریں اس سے اگلے صفحے پر سوال و جواب کا کام کریں گے سوال نمبر ایک ہم آلہ اخلاق کے مالک کیسے بن سکتے ہیں جواب جب ہمارا سونا جاگنا چلنا پھڑنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لینا دینا سنونا سنانا ملنا ملانا لوگوں سے معاملات بلکہ پوری زندگی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو جائے تو ہم آلہ اخلاق والے بن جاتے ہیں جانور اور انسان میں فرق ہی اتنا ہے کہ جانور کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا جبکہ انسان کی زندگی میں حسن و جمال پابندیوں ہی سے آتا ہے یہ سوال نمبر ایک کا جواب ہے سوال نمبر تین معاشرے سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اسلام نے کون سا نظام قائم کیا ہے جواب معاشرے سے برائی کی جڑکو ختم کرنے کے لیے اسلام نے صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے نماز کا نظام قائم کیا ہے سورہ توہہ میں اشارد باری تعالیٰ ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اسلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی معاشرے میں امن اور سلامتی اللہ کی یاد سے آ سکتی ہے اور دن میں پانچ وقت نماز پڑھ کر آسانی سے اللہ کو یاد رکھا جا سکتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس معاشرے میں نماز کا نظام مصبوطی سے قائم ہوگا وہاں سے برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی یہ سوال نمبر تین کا جواب ہے سوال نمبر چار نماز میں ہمارا دل کیوں نہیں لگتا جواب نماز میں دل اس لیے نہیں لگتا کہ ہم بے سمجھے نماز میں قرآن اور اسکار پڑھتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہئے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم پوری توجہ نماز پر اور ان کلمات پر رکھیں جو نماز پڑھتے ہوئے ہم ادا کرتے ہیں اور ان کے ترجموں کو بھی ذہن نشین کر لیں تاکہ ہمارا اپنے رب سے رابطہ اور مضبوط ہو سکے یہ سوال نمبر چار کا جواب ہے اب ہم ہوم تاس کی طرف آتے ہیں لیسن نمبر فائیف لرنڈ اینڈ رائٹ آف فلنڈہ بلینکس اینڈ کشن آنسرز اندہ اے آر امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اللہ حافظ